قدرت کا حسین شہکار وادیہ ہنزہ نا صرف اپنے حسین نظاروں بلکہ خواتین کو خودکفیل بنانے میں بھی اپنا سانی نہیں رکھتی ہزار سال پرانے الکت قلعے کے اس گاؤں کی گلیاں بھلے سے بہت تنگ ہیں لیکن یہاں کے بسنے والوں کی سوچ بہت وسیع ہے تھوڑا آگے بڑھیں تو کچھ لڑکیاں ایک چھوٹی سی دکان میں موسیقی کے آلات بناتی اور بیشتی نظر آئیں گی یہیں قیمتی پتھروں کو تراشنے کا مشکل کام بھی لڑکیاں ہی کر رہی ہیں بڑھائی کا کام مردوں کے لیے مقصود سمجھا جاتا ہے لیکن یہاں کی خواتین نے ثابت کر دکھایا کہ ہمت اور لگن ہو تو ان کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں بی بی آمنہ نہ صرف اس کارخانے کی سرپرست ہیں بلکہ پہلی کارپینڈر بھی ہیں اس کارخانے میں ہر عمر کی خواتین موجود ہیں میٹرک پاس روبینا دو ماہ پہلے یہاں کام سیکھنے آئی ہیں اچھا جوب کا سوچوں تو یہ بھی ایک اچھا جوب ہے اگر سیکھا جائے تو میں ادھر اپنی شوق سے آئی ہوں کارپینٹری میں تو میں آگے ماسٹر کارپینٹر بننا چاہتا ہوں تو اس کے بعد میں اپنا ایک شاپ کھولوں گی اور میں آڈیٹس پہ کام کروں گی الٹت کلے کے ہی قدیم باغ میں ایک ایسا منفرد کیفے ہے جہاں شیف سے لے کر ویٹر تک سب خواتین ہیں ہم پانچ خواتین ہیں سر وہ خوات سے کیفے میں کام کرتے ہیں اور کچھن میں بھی کام کرتے ہیں اور سریس بھی خود کرتے ہیں اور اورڈرز بھی خود لیتے ہیں بلز وغیرہ ہم خود کرتے ہیں سر صرف بڑے کیفے ہی نہیں خونزہ سے گلمت جاتے ہوئے شہرہ کرا کرم پر ایک چھوٹا سا دھابہ بھی خواتین ہی چلا رہی ہیں ہمیں دس ہزار کا ڈونیشن ملا ہم پانچ ہیں پارٹنر تو ہم یہ کام شروع کی اپریل کے مہینے میں ہم نے اوپننگ کیا ہم لوگ تو یہ کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے گھر میں بھی پیسے دیتے ہیں اپنی بہن بائیوں کو بھی پڑھاتے ہیں اس سے بھی اپنے گھر کا اور اپنا بھی خرصیوں نکالتے ہیں خونزہ اور اردگرد کے علاقوں میں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں متحرک نظر آتی ہیں پسو گاؤں مشہور تو اپنے پہاڑوں کی بناوٹ اور خوبصورتی کے باعث ہے لیکن ان پہاڑوں کے دامن میں لڑکیوں کا کرکٹ میچ یقیناً انہونی بات ہے ہنزہ میں آ کر اس بات کا احساس ضرور ہوا کہ اگر خواتین کو مواقع فرہم کیے جائیں تعلیم سے آشنا کیا جائے اور ان کے ہنر کو تراشا جائے تو وہ بھی معاشرے کی فعل رکن بن کر سامنے آ سکتی ہیں